دوستہ آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی دوبی یا پھر جی سی سی کی لگ بگ ہر کنٹریز کے اسٹرکٹ لوگ کے بارے میں کی وہاں پر کون سا ایسا جرم ہے کرائم ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو ڈیت پینلٹی ملتی ہے کون سا ایسے کام ہے جرم ہے جن کو کرنے سے آپ کو فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے گولی مار دیا جاتی یا پھر پتھر مار کے سنگسار کیا جاتا ہے آج ہم ان سبھی جرم کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے وال میرا نام آش رب آپ دیکھ رہے ہیں جی سی سی ہیلپ لٹس کے ریشٹارٹڈ دوستو سب سے پہلے ہم سعودی دوبی کی سرویس سیکورٹی یا پھر فیسلیٹی کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی کسی بھی طریقے سے رہ رہا ہے اس کا کوئی بھی لائیف اسٹیل ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے کھا رہا ہے لیٹ رہا ہے سو رہا ہے پہننا یا پھر کام کر رہا ہے کوئی بھی اس کو کمنٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے اس کی لائیف اسٹیل کے بارے میں کمنٹ کرنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے سیم ایسا وہاں پر ایک لیڈیز کے ساتھ ہے کہ وہ کسی بھی ملکی ہو سکتی ہے وہ اکیلی رہتی ہے یا پھر وہ کہیں پر بھی پبلکلی گھومتی ہے اس کو کوئی بھی دیکھنے والا ٹچ کرنے والا چھونے والا کمنٹ کرنے والا پوائنٹ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک کلو گولڈ ہے آپ اس کو پبلکلی شو کرتے ہو یا رہا آپ کو چھیننے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے وہاں پر چوری کرنے والا وہاں پر لڑائی جھگڑا گالی کلوج کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہاں کے جو لاؤز ہیں وہاں کا جو بھی قانون ہے وہ بہت ہی اسٹرکٹ ہے کچھ کیسوں ملتی ہے وہاں پر اگر آپ کو ایسے ضرم کر دیتے ہو کچھ ایسے کرائم کر دیتے ہو آپ کو وہاں پر موت کی سجا بھی مل جاتی ہے کوئی بھی گورمنٹ آپ کو بچا نہیں سکتی اور یہ جو قانون ہے نا یہ ایسا نہیں کہ وہاں کے باہری ناغرکلوں کے لیے ہے یا پھر ایمپولائز کے لیے ہے یا پھر مزدوروں کے لیے ہے یہ وہاں کے لوکل جو ہے نا وہاں ان کے لیے بھی سیم ہی قانون وہاں پر لاؤو کیا جاتا ہے آئیے اس قانون کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کس قانون کے اوپر موت کی سجا ملتی ہے ویسے فائن تو وہاں پر لگ بگ ہیں اور میں نے پیچھے کی ویڈیو کور بھی کر دیا تھا کہ فائن آپ کو کون کون سے کام کرنے پر ملتے ہیں لیکن وہاں پر موت کی سجا کون کون سے کام کو کرنے پر ملتی ہے اس کیس میں سب سے پہلا ہوتا ہے وہاں پر ہومو سیکسویلٹی یعنی سم لینگگ ہونا اس کو ہم ہندی میں یا پھر اپنی لینگویج میں گے اور لیس بین بھی بولتے ہیں اگر آپ اس طریقے کی کوئی بھی حرکت وہاں پر کرتے ہوئے آپ کو ملتی ہے وہاں پر ڈیتھ پینلٹی دوستو دوسرے بڑے جرم کی بات کرتے ہیں وہ ہوتا وہاں پر اپوشٹری اپنے دھرم کا تیع کر دینا تو اگر وہاں پر کوئی بھی لوکل آدمی اسپیشلی وہاں پر اپنے دھرم کا تیع کرتا ہے جو dealonگ کرتا تھا پہلے اسلام دھرم کی حساب سے اب وہ اپنے دھرم کا تیع کرتے تھا کسی دوسرے دھرم میں چلایا تھا تو وہاں پر ان کے لوگ کے حساب سے وہاں پر ان کو ملتی ہے ٹیتھ پینلٹی ان کو مرتیو دنڈ دیا جاتا ہے ان کو فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے دوستو تیسرے بڑے جرم کی بات کر لیتے ہیں وہ ہوتا تریزن یا پھر ایس پیونیج یعنی دوست دیزدرو کرنا یا پھر اپنے ملک کی جاسوسی کرنا اگر اس بڑے جرم میں وہاں پر ریزنٹ میٹر کوئی لوکل ہو یا پھر کسی ملک کا ایمپلائی ہو اگر دونوں میں سے کوئی بھی پکڑے جاتے ہیں سجا دونوں کے لیے سیم ہے اور وہ سجا ہے وہاں پر ڈیت پینیلٹی مرتیو دنڈ وہاں پر دیا جاتا ہے وہاں پر گولی سے شوٹ کر سکتے ہیں یا پھر وہاں فانسی لٹکا سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی مرتیو دنڈ وہاں پر دیا جا سکتا ہے دوستو چوتھے بڑے جرم کی بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وہاں پر ریپ اگر وہاں پر آپ نے ریپ کیا اور آپ کی اوپر جرم ثابت ہو گیا اس میں بھی آپ کو ملتا ہے وہاں پر ڈیت پینیلٹی ریپ کرنے کے بعد وہاں پر کوئی بچ نہیں سکتا اور اس جرم میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے انڈینز کو پاکستانی کو یا پھر بنگلہ دیسی نیپالیوں اس کو وہاں پر سعودی کے اندر یا پھر دوبائی کے اندر فانسی بھی دی جا چکی ہے دوستو اگلے بڑے جرم کی بات کر لیتے ہیں وہ ہوتا وہاں پر مرڈر مرڈر کے بعد بھی آپ کو ملتی ہے وہاں پر ڈیت پینیلٹی ڈیزنٹ میٹر وہ مرڈر آپ کسی لوکل کا کرتے ہو یا پھر کرتے ہو کسی ایمپولائی کا دونوں ہی کیس میں دونوں کو ہی یا پھر کوئی لوکل کسی کا مرڈر کر دیتا ہے سب کے لیے قانون برابر ہے وہاں پر ملتی ہے ڈیت پینیلٹی اس کے علاوہ بھی دوستو وہاں پر بہت سارے ایسے سٹرکٹ لو ہیں جس کے اندر آپ کو ملتی ہے ڈیت پینیلٹی فور اگر وہاں پر کوئی بھی ٹیرریشٹ ایکٹیویٹی آپ پر فارم کرتے ہو اس کیس میں بھی آپ کو ڈیت پینیلٹی ملتی ہے یہاں تک پرجری یعنی کہ اگر آپ جھوٹی گواہی کوٹ میں دیتے تو آپ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے بعد جو گواہی کی جو پروسیس ہے اس کو اگر پورا کر لیتے ہو اور وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے اس کیس میں بھی آپ کو ملتی ہے وہاں پر ڈیت پینیلٹی اگر آپ ایش نندہ جیسے غلط کام کرتے ہو یا پھر وہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی برائی کرنا یا پھر اسلام کے پرور تک یا پھر اللہ یا پھر محمد کسی کی بھی بارے میں ابھدر اشلی لینگویج کے استعمال کرتے ہو اس کیس میں بھی آپ کو ملتی ہے وہاں پر ڈیت پینیلٹی اس کے علاوہ بھی دوستو چھوٹے چھوٹے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں آپ کو ڈیت پینیلٹی ملتی ہے تو وی اویئر آپ کو وہاں پر اگر جانا ہے اگر آپ ایزے ٹوریسٹ وہاں پر جانا جاتے ہیں یا پھر ایزے ایمپلائی وہاں جانا جاتے ہیں تھوڑا سونس سمجھ کے جانا کیونکہ وہاں پر بہت سارے کیس ہوں انہوں نے ڈیت پینیلٹی رکھی ہوئی ہے وہاں کی یا پھر دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ وہاں کے جو رولز ہیں اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتی اگر آپ کو ڈیت پینیلٹی دینی ہے تو دینی ہے کوئی وہاں پر بچا نہیں سکتا ہے اگر بچانا ہوتا تو پہلے جتنوں کو مل چکی ہے یا پھر پہلے جتنوں کو دی جا چکی ہے ان کو شاید بچا لیتی کسی طریقے سے لیکن وہاں پر ریکویسٹ یا پھر انٹرفیر یا ایسے کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی وہاں پر اگر جرم ثابت ہوگے آپ کو ڈیت پینیلٹی ثابت ہوگی تو آپ کو دی ہی جائے گی دوستو اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کچھ بھی سوال ہے نا تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں لکھے پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر اس کو لائپ کریے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آگئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ دبا سکتے ہیں بیل آئیکن کو تاکہ اسی طریقے کی اورے ویڈیو جو آنے والی ہیں ان سب کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم او ٹائم ملتی رہے آج کی ویڈیو میں تینے دوستے ملتے ہیں اگلی ویڈیو نوٹو پر کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی تک کے لیے گوڈ بائی